موسیقی خوبصورت بال شکست کو نکھارنے میں اور جازب نظر آنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں خصوصا خواتین کے لیے لمبے گھنے دلکش گیسو ان کے حسن میں اصافہ کرتے ہیں بال عورت کی خوبصورتی کا اہم حصہ ہونے کے ساتھ ساتھ شخصیت میں بھی مکنہ تیسی کشش پیدا کرتے ہیں اور اگر ان بالوں کو یہ کچھ ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کہ ہم ختم ہی ہو گئے جی ہاں ملکل میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا تو آپ ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا اور دیکھے گا کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہوا تھا سلام علیکم میرے یوٹیو فاملی اور آج جو ہینا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کہ میرے بال کس طرح سے گرے کس طرح سے مجھے بالچھڑ ہوا کیوں ہوا اور کونسے پروڈکٹ بھی یوز کرتی تھی جسے مجھے بالچھڑ ہوا ایکشلی میں بالچھڑ جو ہوتا ہے نا ہمارے اندر کچھ ہارمینز کی جو ہوتی ہے وہ اوپر مینچے ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے یا ہم لوگ اپنی ڈائیٹ جو ہے نا اسے ترکی سے نہیں رہتے ایک ریزن یہ بھی ہوتا ہے بالچھڑ کا اور جو مین ریزن ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسے پروڈکٹ کچھ ایسی پلز وغیرہ کھا رہے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں جو کہ ریلیٹ کرتے ہوں ویٹ لاؤس سے تو ویٹ لاؤس جو ہوتا ہے وہ سب کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ ہم سلم دیکھیں اچھے دیکھیں لیکن اس کے لیے جو ہے نا میری طریقے سے کوئی بھی غلط پروڈکٹ استعمال نہ کیا کریں میں نے فون سے غلط پروڈکٹ استعمال کی یہ کس طرح سے میں نے اپنے بالوں کا ستیہ ناس کیا وہ سب کچھ میں بتانے والی ہوں آپ کو اس ویڈیو میں تو stay connected چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اچھا جی آپ کو پتہ چلی کیا ہوگا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا میرے ساتھ ہی والا حشر ہوا تھا میرے ساتھ بالچڑ ہوا تھا جس کو ہم چور وار بھی بہتے ہیں اور سندھی میں چرند وار بولتے ہیں یہ جو ہوتا ہے ایک بال ہوتا ہے پاگل ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے نا پورے بالوں کو کہتا ہے کہ میں ہی رہوں گا کوئی اور بال نہیں رہے گا اور آہستہ آہستہ کر کے جو ہے نا وہ پورے بالوں میں آ جاتا ہے تو اس کا جو ہے نا فوری ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ضروری ہے نہیں تو آپ گنجے ہو جائیں گے جیسے کہ almost میں ہونے والی تھی یہ آپ میرے بالوں کی حشر دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ سب کچھ جو کیا تھا میں نے اپنے ساتھ خود کیا تھا نیوٹرائٹس کی ٹیبلٹس کھا کر میں نے جو ہے نا ڈاکٹر کی کوئی بھی ہدایت نہیں سنی دی کوئی بھی ڈائیٹیشن نہیں کیا اپنی طرف سے یہ ٹیبلٹس کھا لی دی اور اپنی ٹیبلٹس کھانے کے بعد جو ہے نا یہ حشر ہو گیا تھا میرے بالوں کے ساتھ اور اب میں کسی کو کیا شکایت دی تھی کیونکہ مجھے کسی نے ریکممنٹ تو نہیں کی تھی میں نے بس وہ فضول سی بلاغرز کے پیچھے لگ کر اپنے بالوں کا جو ہے نا یہ حشر کر لیا تھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اور فرنٹ سے اس طرح کے بال جو ہے نا کیسے دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے میں انہیں ان کا کیا ٹریٹمنٹ کیا یہ دیکھیں سب سے پہلے جو ہے نا میں ہاسپیچل گئی تھی وہاں پہ مجھے کوئی ملا تھا انہوں نے کہا کہ ان کو اس کا ازن ہے ازن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ یعنی یہ قرآنی آیت وغیرہ پڑھ کے اور بالوں کو جو ہے نا چھوڑا سا ٹریٹمنٹ کریں گے اور بال صحیح ہو جائیں گے تو یہ آدمی آیا تھا میرے گھر پہ انہوں نے مجھ سے پندرہ سو روپے چارج کیے تھے اور انہوں نے جو ہے نا میرے بالوں سے وہ والا جو چرندوار جی جسے بال چٹ کرتے ہیں جو بال خراب ہو گئے تھے ان کو کاٹ لیا سب سے پہلے انہوں نے کیا کیا کہ کنگے کی ہیلپ سے وہ پورا ایریا ساف کیا جہاں سے جو ہے نا ٹوکلی گنجی ہو چکی تھی صاف طریقے سے دیکھیں آپ پیچھے تک یعنی کہ یہ جو لائن تھی نا وہ چلتی آ رہی تھی ابھی تک چلتی جا رہی ہے کیونکہ ایک بال تھا وہ لے کے جا رہا تھا لے کے جا رہا تھا اور یہ پورا گنجہ کر دیتا ہے اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس طرح جو ہوتا ہے نا جیسے مردوں کے بال کاٹے جاتے ہیں اس کی ہیلپ سے میرے پورے جہاں جہاں پہ مجھے بال شڑ ہوا تھا وہاں پہ انہوں نے کٹ لگایا جیسے یہ دیکھ رہے ہیں اب ویڈیو میں میں نے ویڈیو اسی لئے بنوائی تھی کہ آپ اگر میری طریقے سے پاگل ہو جکے ہیں ڈائیٹ وغیرہ کے پیچھے تو آپ سب دیکھ لیں کہ یہ اتنا کوئی تکلیف تھی عمل ہوتا ہے آپ آپ آپریشن کروا لیتا ہے بندہ تو وہ بے ہوشی یہ حالت میں لیکن یہ جو ہوتا ہے آپ سامنے بیٹھے رہو اور آپ کے سر پہ اس طرح سے کٹ لگے رہے ہیں انہوں نے اچھے سے پھر میرے پورے بالوں میں نیمبو لگایا جس طرح سے یہ اپی لگا رہے ہیں جہاں جہاں مجھے بال شڑ ہوا تھا انہوں نے اچھے طریقے سے مجھے نیمبو لگایا اور کہا کہ پندرہ دن کے اندر آپ کے بال جو ہیں وہ واپس آ جائیں گے لیکن یہ اتنا کوئی تکلیف تھے عمل ہے اتنا کوئی تکلیف تھے عمل ہے کہ میرے پاس تو الفاظ ہی ختم ہو گئے ہیں ایسی میری حالت تھی کہ میں بے ہوش رونے والی تھی اب پتہ نہیں یہ صحیح تھا یا نہیں اوکی جی یہ دیکھیں یہ ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے میرا اب کیسے ہوا ٹریٹمنٹ کیا ہوا یہ مجھے خود نہیں پتا لیکن یہ جس جس جگہ پہ نونے جو ہے نا یہ ماسک لگایا ہے میرے خیال میں پیاز وغیرہ کا اس کے بعد انہوں نے مجھے یہ والی کریم بنا کر دی تھی ویسلین کے ڈبی میں اس میں میرے خیال میں کہ الہسن تھا اور پیاز تھا اور بھی کچھ جڑی بوٹیانوں نے ایڈ کر کے مجھے یاری کریم دی تھی کیا پندرہ دن تک مسلسل اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے لگاؤ اور میں اس طرح سے جو ہے نا اپنے بالوں میں یہ لگا لیتی تھی تو یہ میرے جو ایریا تھا جو بھی تھن ہو رہا تھا وہ اچھے طریقے سے کور ہو رہا تھا اور ہلکے ہلکے بال جو دینا وہ واپس آ رہے تھے جہاں پہ پہلے بالکل بال ختم ہو چکے تھے اسکریم کے لگانے کے بعد جو ہے نا میرے تھوڑے بہت بال جو ہے نا واپس آنے لگے روز رات کو لگانے پڑتی ہے کنگا کرتے وقت میرے اتنے بال جڑتے تھے اتنے بال جڑتے تھے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کنگے میں یہ اب کم ہوئے ہیں نہیں تو اگر میں آپ کو تھیلی رکھاؤں تو آپ خود حیرت میں پڑ جائیں گے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تھیلی بھر کے میں نے جمع کریے کہ دیکھیں کہ یار میرے کسے بال جڑنے تو ان بال جڑنے کے دیے میں نے یوز کیا چلتن پیور کا بالچڑ آئل کسی کی ریکمینڈیشن پر میں نے نہیں لیا تھا میں نے خود سرچ کیا اور پھر میں نے جو یہ آرڈر کیا یہ 999 روپے کا آ رہا تھا اور مجھے جو ہے نا گھر پہ بیٹھے ملا تھا کچھ 1300 روپے کا یہ آئل جو ہے نا اس میں سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ بہت ہی ہلکا سو آئل ہے یہ دیکھنے میں کچھ لک لائک اس طرح کا ہوتا ہے اور اگر آپ بالوں میں لگاؤ گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تیل لگا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا میں نے یہ والی ملٹی وائٹ رمین کی جو ٹیبلٹس ہے یہ میں کنٹینیو کھا رہی ہوں یہ ایک دو دن سے یہ میرے دوست نہیں دیا ہے اور مائلڈ سا شیمپو یوز کر رہی ہوں جو کہ مدھر کیا یا جانسنز میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں یہ سلفیٹ فری ہوتا ہے تو آپ یہ والی شیمپو جو ہے نا یوز کر سکتے ہو تو میں ابھی جو ہے میری روٹین یہی ہے کہ میں یہ مدھر کیا کا شیمپو یوز کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ چلتن پیور کا بال جھڑ آئل بال جو ہوتے ہیں اب پہلے سے میرے کافی ریکاور ہو گئے ہیں شکر الحمدللہ لیکن آپ اس طرح کی کوئی بھی غلطی نہیں کیجئے گا جس طرح سے میں نے کی ہے ویڈیو اگر آپ کو سمجھنے آتی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر لیجئے گا اپنی بالوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں جیسے آپ اپنے بچوں کا رکھتے ہیں ہینکیو ویری مچ یہی تھا آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹا ٹا بائے بائے